بسم اللہ الرحمن الرحیم تیاری بیٹر کفور کیمپرس کی طرف سے میں علیہ آمد سلیم آپ کو پڑھنی چاہیے حضرت علیہ السلام اس طرح سے ہم نے اس سے پہلے سبق امتحان کے بارے میں پڑھا تو ہمارا اگلا سبق ملکی پریتے اور دوسرے جانے اس سبق ڈاکٹر شبیق الرحمن الرحیم نے لکھا جو کہ انیس سو بیس میں پیدا ہوئے اور آپ دو ہزار میں آپ کی طرفہ ہوئے حضرت علیہ اب زلہ جنندر میں پیدا ہوئے آپ کو شروع سے ہی کریکنڈ کا بوکشن اور تیراکی کا بہت زیادہ شوق تھا اس کے بعد آپ جو ہے وہ آلہ کالی حاصل کرنے کے لیے لاہور کنگ ایڈورڈ کالیج میں داخل ہو گئے یہاں سے آپ نے لاہور کنگ ایڈورڈ کالیج سے آپ نے ایم بی پی ایس کا امتحان آلہ نمبروں سے اعزازی نمبروں سے جب وہ پاس کیا یہی وجہ تھی کہ آلہ اعزازی نمبروں سے امتحان پاس کرنے کی وجہ سے انڈین آرمی جو اس وقت ابھی پاکستان چکے بنا نہیں تھا اس لیے انڈین آرمی نے آپ کو ہاتھ و ہاتھ جو ہے وہ جوب دیتی آپ کو ملازمت دیتی اور آپ نے انڈین آرمی سے اپنی جوب کا آلہاز کیا تو جیسے ہی پاکستان مانزو وضوط میں آیا تو پھر پاکستان آرمی میں آپ کو میڈیکل افیسل کی حیثیت سے جو ہے وہ ملازمت دیتی گئی اور آپ جو ہے وہاں پر میڈیکل افیسل کے طور پر کام کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اگر اگر ڈاکٹر شفریق الرحمان کی جو عددی ادمات کی طرف ہم دیکھیں تو آپ نے عددی لحاظت عددی میلال میں مزاہیہ تحریروں کو اپنا پیش کیا عددی تحریروں میں مزاہ کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں مزاہ کے ذریعے سے سنجیدہ مذہبین کو پیش کیا جن میں اور اپنی تحریروں میں مزاہ کو پیش کرنے کی کوشش کی جس میں آپ اس قدر کامیاب ہوئے کہ آپ کی مزاہیہ تحریریں بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہوئیں جن میں آپ کی ایک سانہ کرنے کے نام سے اور دوسرا اس کے بعد شکر فیر پھر موتو جزر ہماگتیں مزید ہماگتیں اور پھر اس کے بعد درجلہ جو ہے وہ مشہور مسانیف آپ کی تسانیف جو ہیں وہ مشہور ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں آپ نے آج پہ جو سبق ہے ملکی پرندے اور دوسرے لاغر یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جس میں آپ نے پرندوں کا تعارف مزاہیہ انداز میں پیش کیا جس طرح کے ان میں سے چاند ایک پرندے ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا ایک ہے کوئے کوئے کس قدر جو ہے وہ تیز نزری رکھتے ہیں اور اپنے نزر جزر کی تلاش میں دور دور تک دیکھتے ہوئے اس کی تلاش نہیں رہتے ہیں اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے ذکر کیا بل بل کا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ بل بل ایک بہت زیادہ خوش اخلاق اور خوش کو پرندہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ غمگین پرندہ ہے اپنے غم کا ظاہر کرتا رہتا ہے اس کا ذکر کیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے بھیس کا ذکر کیا کہ بھیس جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ خوش اخلاق اور جو ہے وہ زندہ دلی کا اضافرہ کرتے ہوئے جب تلاہ پر بیٹھتی ہے تلاہ پر بیٹھتی ہے تو وہ پھر وہاں پر بیٹھے کی بیٹھے رہ جاتی ہے وہ وہاں پر سے اپنے کا نام ہی نہیں اس طرح سے چند ایک جانگو اور پرندوں کا انہوں نے ذکر کیا اس کے ساتھ کلو کا ذکر کیا کلو کا ذکر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ کلو کو جو ہے ہم جو ہے وہ ایک غیر اقل مند جو ہے وہ پرندہ سمجھتے ہیں لیکن حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا اقل مند یہ آج کے تعارف میں ہم جو ہے وہ اس کو پیش کرنے جارے ہیں اور آج کا تعارف جو ہے وہ یہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ثبت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مزید ثبت کے بارے میں پڑھیں گے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین مبسل مبسل موسیقی